رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد بارہ ہزار تھی اس نفری میں مکہ کے دو ہزار ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہوئے تھے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان نو مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا ابو سفیان اکرمہ اور صفوان رضی اللہ عنہم بھی نو مسلم تھے یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر رسوخ بھی تھا لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کموبیش ایک سو زرہ بکتر دیئے تھے یہ لشکر ستائیس جنوری چھے سو تیس اسوی شوال آٹھ ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور اکتیس جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا کوچھ برک رفتار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف لڑنے والے قبیلیں ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اول میں جن سات سو مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے گیارہ میل دور ہے بعض جگہوں پر یہ وادی سات میل چوڑی ہے مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے یا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا یکم فروی چھے سو تیس گیارہ شوال آٹھ ہجری کی سہر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی ترتیب یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی ہر اول میں بنو سلم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے اس حیثیت میں خالد سب سے آگے تھے اسلامی فوج کی نفری تو تقریباً بارہ ہزار تھی لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری دو ہزار تھی یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ اکرام کے موز سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کون ہے جو آج ہمیں شکست دے سکتا ہے خالد اسلامی لشکر کے آگے تھے وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلو ہو رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی خالد جو شیل جنگ جو تھے اور جانحان قیادت پر یقین رکھتے تھے وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار عالی ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرامہ سے بھی کہا تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہرول کے کمانڈر تھے صبح طلو ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہرول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں ہوازن سقیف اور دیگر قبائل کی متحدہ فوج کے نارے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موصلہ دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑے آنے لگیں یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے یہ دشمن کی گھات تھی مالک بن عوف اور درید بن نصمہ نے دن کے وقت اپنے کیپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیپ نہیں کسی کافلے کا پڑاؤ ہے شام کے بعد مالک بن عوف بٹھا دیا تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو گئے جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگے تیروں کی بوچھاڑے اور تند و تیز ہو گئیں گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے بھگدر مچ گئی مت بھاگو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے کہہ رہے تھے پیٹھ نہ دکھاؤ مقابلہ کرو ہم دشمن کو گھوڑوں اور سواروں کی بھگدر ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں وہ آخر جب بھگدر کا ریلہ گزر گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گڑ پڑے اور بے ہوش ہو گئے ہرول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی اس کے رضاکاروں کا بے قائدہ لشکر بھی تھا ہرول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھگدر مچ گئی ہرول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوس تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے حالق بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی بعض موریخوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آگے تھے انہوں نے اس بھگدر کو یوں بڑھایا جیسے جلدی پر تیل دالا جاتا ہے وہ نہ صرف بھاگے بلکہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جہاں پہنچی جہاں سے چلی تھی اس جگہ کو فوجی اڈا بیس بنایا گیا تھا زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچھلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے ان میں چار قابل ذکر ہیں حضرت عمر حضرت عباس حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم مسلمانوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا کہاں جا رہے ہو میں ادھر کھڑا ہوں میں جو اللہ کا رسول ہوں مجھے دیکھو میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں مسلمان حجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہے گئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کہیں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھنوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہم نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم مردار کے پیچھے دھوڑ پڑے پریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی اونٹ گڑا تو سوار بھی گڑ پڑا حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو نعوذ باللہ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ سقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے سوا اکرام جو آپ کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے مختصص سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بھکرتے اور بھاگتے تو دیکھی لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حص نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افرہ تکفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعقب میں آئے گی لیکن تعقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھ لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ حرول کے کتنے آدمی شہیدیاں زخمی ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں شہید ایک بھی نہیں ہوا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ اکرام پر نظر ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ قوی حیکل تھے عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو مسلمانوں کو پکارو انہیں یہاں آنے کے لئے کہو اے انصار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا اے اہل مدینہ اے اہل مکہ آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ سب سے پہلے انصار آئے ان کی تعداد معمولی تھی لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آگئے ان کی تعداد ایک سو ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک سو مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملے کا حکم دے دیا مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سمحلنے لگے لیکن مجاہدین نے انہیں سمحلنے کی محلت نہ دی ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدر مچ گئی تھی ونہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گناہ زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران تھے انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا تو کئی ہزار مجاہدین باپس آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لا پتہ تھے کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لا پتہ اور کہاں ہے وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑکا قبیلہ تھا اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑا کے تھے لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی یہ دست بدست لائی تھی مجاہدین نے تیغزنی کے وہ جہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ پر کھڑے تھے میرے نبی شیر نہیں کہا کرتے تھے مگر لڑائی کے میدانوں میں اشعار کہنے پر آ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار للکار کر کہا انن نبی لا قریب ان ابن عبد المطلب کہ یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے